اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیدر آباد خاص کر اول سٹی کے مسلمان بھائیوں کے لیے میرا یہ خاص بیغام ہے کل یوم جمعہ ہے جمعہ کا دن ہے اور اس دن انسانیت کے دشمن لوگ ہمارے ساتھ چال چلیں گے ہشیار رہنا میں پھر الٹ کر رہا ہوں ہمارے دشمنوں کو سیاسی چالوں کو خانون کو پولیس کو انٹیلیجنس کو ہلکے میں مت لیو اگر کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی لیڈر آپ کو یہ بولا کہ چلو ریلی ہے نماز کے بعد احتجاج کرنا ہے چلو تو فوری طور پر سمجھ جاؤ کہ وہ آپ کا دشمن ہے اگر آپ کا جان پیچان کا دوست یہ بات کرا تو وہ نادان کو سمجھاؤ آپ کہ مسجد میں نماز پڑھو اور خاموشی سے گھر واپس ہو جاؤ اپنے گھر کے خریب کی مسجد میں نماز پڑھو مسجد میں خاص نظر رکھو دیکھو ادھر ادھر کوئی پیکٹ رکھا ہوا ہے کیا یا کوئی بیگ رکھا ہوا ہے یا خطبے کے دوران اپنی صفوں میں کوئی بیگ لے کے بیٹھا ہوا ہے کیا اگر دکھا تو اس کو فوری طور پر کھول کے بتاؤ بولو اور چیک کرو نماز ہو تیچ الیٹ ہو جاؤ آس پاس نظر رکھو کوئی بھی انسانیت کا دشمن کرتہ پہن کے ٹوپی پہن کے مسلمانوں کے ہلیے میں سب کو جذبات میں لا سکتا غیر ضروری پولیس سے بحث کر کے پولیس کو گالی دے دے سکتا یا کسی سے بھی غیر ضروری جھگڑا یا چھیڑ ساڑ کر کے ماحول بگاڑ سکتا کہیں سے بھی نمازیوں پہ یعنی تو پھر پولیس پہ پتھر پھیک دے سکتا خوشیار رہیے مسجد کے باہر نکل کے اگر کوئی بھی نعرے تکبیر نعرے رسالت لبے کیا رسول اللہ یا کون زاوی نعرہ لگایا تو اس کا جواب ہر گز مت دیو اور جو بھی نعرہ لگایا اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دو نعی تو اکیلے اس کو پکار لینے دو پولیس خود اس سے نپٹ لیتی یاد رکھو ہمارے دشمن کرتا ٹوپی پہن کر بھی ہو سکتے پولیس کی ڈپلیکیٹ خاکی وردی میں بھی ہو سکتے اور سپیشل فورس کے جیسا سفاری سوٹ میں بھی ہو سکتے اور میڈیا جرنلسٹ کے جیسے ہلیے میں بھی ہو سکتے کسی کو بھی چھیڑنے کا موخہ مد دیو اکثر لوگ نماز ختم ہوتے مسجد کے باہر پولیس کی مدد کر رہے ہیں اور انتظام میں لگے ہوئے ہیں جیسا ریاکٹ کرتے پورے حالات انہوں سمال رہے ہیں جیسا ٹھہر جاتے زور زور سے چھیکنا شروع کر دیتے چلو بھائی آگے چلو نماز ہو گئی بھائی چلو بھائی گھروں کو جاؤ بھائی یہ صوب آوازہ نکال کے سب کو بڑھانے میں رہتے ان کو دیکھ کے اور لوگا انتظام کو آ جاتے جاتے کوئی بھی نہیں ماں سے صوب ایک دوسرے کو چلو بھائی چلو بھائی بلکے پکار لیتے ٹھہرتے غیر ضروری گڑھ بڑھ کا ماحول بنا دیتے احتیاط کریے نماز پڑھو اور آہیستہ سے درودے شریف پڑھتے ہوئے سکون سے گھروں کی طرف چلے جاؤ مسجد کے خریب میں روڈس پہ گروپ بنا کے مت تھیرو کوئی بھی آکے ادھر ایسا ہوا ادھر ایسا ہوا بلکے کچھ بھی اگر نیوز دیا تو ریاکٹ کر کے ادھر ادھر مت بھاگو اور گھر کو چلے جاؤ میں کئی مساجد کے کمیٹیز کو فون کر کے یہ اطلاع دیا ہوں ان سے ریکویسٹ کیا ہوں اور اگر دوسرے مساجد کے کمیٹیز کے پاس بھی اگر میرا یہ پیغام پہنچ رہا تو برائے مہربانی جمعہ کی نماز کے خدبے سے پہلے اور نماز ہوتے ہی مائک میں یہ اعلان کریے کہ نماز ہوتے ہی سب شرافت سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ مسجد کے خریب مجمع بنا کے مت ٹھہرو نعرے لگانے کی ہماخت مت کرو یہ اعلان کر دیجئے ہو سکے تو مسجد کے دروازے کے پاس انتظامیہ کے دو افراد کو کھڑا کریے مسجد کے اندر کسی کو بھی کوئی اگر بیگ لے کے جارہا کوئی پیکٹ لے کے جارہا تو اس کو بیگ اور کوئی پیکٹ اندر لے کے جانے کی اجازت مت دیجئے فخیروں پر نظر رکھئے اور ان لوگوں کو مسجد سے دور ہٹائیے جمعہ کے دن اتنا کام کر لیے بس اس کے بعد کیا کرنا ہے کیسا کرنا ہے خانونی دائرے میں رہ کے وہ تو کرنا ہی چھائے اس بار بخشنا نہیں ہے چاہے کچھ ہو جائے اور انشاءاللہ کر کے رہیں گے بس ابھی کے لیے یہ تھوڑے حفاظتی انتظامات کر لیجئے جذبے جوش اور ہوش کے ساتھ الارڈ بھی رہیے ہمارے دشمن کو ہمارا اچھ استعمال کر کے ہمارے ساتھ کوئی بھی چال چلنے کا موقع مد دیجئے اور آخر میں ایک خاص بار جس کو یہ الٹ میسیج سمجھ میں آیا عمل کرتے کریے یا نہیں کرتے مت کریے اپنی گھرے لو تعلیمی تربیت بتا کے گالیاں مد دیجئے میں کون ہوتوں بولنے والا کدھر بیٹھ کے بول رہا ہوں کئی کو بول رہا ہوں ایسا کئی کو بول رہی ویسا کئی کو بول رہی آپ یہ کئی کو نہیں کرے آپ وہ کئی کو نہیں کرے آپ کون ہیں بولو آپ دکھ رہے ہیں کئی کو نہیں یہ سب غیر ضروری پرسنل کمنٹس مت کیجئے ہیدر آباد کے مسلمانوں کا بد سے بتر حال ہو گیا ان کی رہبری کرنے والا کوئی نہیں رہاب جو آرہا ان کے سر پہ سے ہاتھ پھرا کے ہولا بنا کے لوٹ کے نکل جارہا اپنا کام پچھان لے رہا مفتیان اکرام علماء دین مشائخین عالم فازل کامل بڑے بڑے سٹیجوں پہ بیٹھ کے تخریرہ کرنے والے یہ بڑے بڑے باتاں کرنے والے اپنے آپ کو مسلمانوں کا بڑا رہبر بتانے والے بڑے بڑے ٹوپیاں پگڑیاں صدریاں زبردست شیروانیاں رنگ برنگے رومالان دال لے کے اپنے آپ کو مسلمانوں کا بڑا بتانے والے اللہ کا ہوں رسول کا ہوں علی کا ہوں حسین کا ہوں وہ ہوں یہ ہوں ایسا ہوں ویسا ہوں بولنے والے گھوڑے اور اونٹوں پہ بڑے بڑے جھنڈے لے کے پھرنے والے بڑے بڑے گاڑیوں میں دولے کے جیسا پھولاں پہ ان کے ٹھہر کے اپنے آپ کو مسلمانوں کا آلہ بتانے والے سوپ کے سوپ زبانوں پہ تعلہ پڑھا ہوا ہے میں ہمیشہ ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جنجوڑتا ہوں ان لوگوں کو بڑے بن کے کیا کر رہے ہیں سوالوں پہ سوال نہ کرتا ہوں ان سے تنگ کرتا ہوں یہ پہلی بار نہیں ہے کئی مرتبہ اہلِ بیت اتھار کے تعلق سے گستاخی ہوئی شہر میں اولیاء اکرام کے تعلق سے گستاخی ہوئی خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں گستاخی ہوئی حضرت غوث عاظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے گستاخی ہوئی یہ لوگ سوپ خاموش رہتے سوپ ہوگئے کے بعد میں آکے ایسا بتاتے جیسا ان لوگیں اس کرے سوپ ابھی بھی پوچھا کئی لوگوں سے میں فون کر کے تو بول رہی ہیں ہاں دیکھیں گے اجلاس بلا رہی ہیں گتے راؤن ٹیبل کانفرینس کرتے گتے آئیے آپ بھی بول رہے میرے کو ادھر گھروں میں گھس کے مار مار کے اٹھا کے لے کے چلے جارے پولیس والے ان لوگاں اجلاس کرتے گتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی اقدس میں گستاخی ہو گئی ان لوگاں حکمت عملی سے کام لے رہی ہیں گتے سوچ رہی ہیں لائن کی پلائننگ کر رہی ہیں گتے اور ایک صاحب بولے خاموشی سے کام کر رہی ہیں گتے کونسا گڑا کام پہ کھوڑ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں کی کیا ہے کی خاموشی سے ان میں سے تقریباً لوگوں کا وجود تو صرف سیاسی چاپلوسی میں زنکھا گیا ناموں سے رسالت پر بھی بات آ گئی تو کچھ کرنے کے خابل نہیں رہے یہ لوگ آدھار کارڈ میں نام دیکھو یہ لوگ کا اتش رہتا بس مسلمانوں کو بڑا چڑھا کے اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے الخاب لگا کے میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میں یہاں سے ہوں میں وہاں سے ہوں یہ صوب دکھاوا کر کے بتا لینے والے کچھ نہیں تو کم سے کم مسلمانوں کو صحیح مشورہ دینے کے بھی لائق نہیں رہے اس واسطے ہم جیسوں کو بولنا پڑتا جزاک اللہ خیرن کسیرہ